اللہ 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 آبوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک آدمی تھا جو بڑا غریب تھا بچارے کو کھانے ہی نہیں ملتا تھا بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت آپ کو دور پہ جاتے ہیں اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس طفح جا کے اللہ سے یہ عرض کریں کہ میری پوری زندگی کا جو ڈیس کہنا مجھے اللہ ایک ہی دفعہ دے دے میں چند دن تو ذرا پیٹ بھر کے تسلی سے کھالوں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے اس بندے کو چند بوری گندم کی دو بکریاں تھیں کچھ اور تھا یہ اس کو دے دیا یہ بھئی تمہاری زندگی اگر عرض ہے پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے کوئی دو چار سال گزرے اچانک اس کا خیال آیا کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس حال میں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کروایا پتہ چلا جناب وہ تو بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے بڑا کاروبار ہے اس کا اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں مہمان ہیں کھلا رہے ہیں کھا رہے ہیں محل میں زندگی گزار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بڑے حیرام تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوتور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ میں نے فریاد کی تھی کہ پوری زندگی کا رزق اس کو مل جائے تو وہ تو تھوڑا سا تھا لیکن اب دو تین سال میں اتنا بڑھ گیا کہ اب سمٹتا نہیں یہ کیسے ہو گیا اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اگر وہ اپنی ذات پر خرچ کرتا تو اس کا اتنا ہی رلکتا جو اس کو ملا تھا اس نے میرے ساتھ نفع کا سعودہ کیا وہ مہمانوں کو کھلاتا تھا اللہ کے لئے کھلاتا تھا غریبوں کو اور جتنا وہ کھلاتا تھا میں دس گناہ انہیں واپس لوٹاتا تھا اس کو تجارت میں نفع اتنا ہوا کہ اب اس سے رل سمٹتا ہی نہیں ہے تو آپ اگر اللہ کے راستے میں کسی کو کھلا رہے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے بلکہ یہ سوچیں کہ مال آ رہا ہے ایک جا رہے اور اس کے بدلے دس آ رہے ہیں لائے اور اس کے بدلے دس آ رہے ہیں موسیقی